بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ ویلوگ کے کچن میں خوش آمدید آج سبزی بن رہی ہے اور بہت ہی مزیدار قسم کی ہوگی آسان سی ریسپی میں آپ کو دینے لگی ہوں بس آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ میرا واش ٹائم بھی پورا ہو جائے اور میرا چینل مونٹائز ہو جائے آپ سب سے میری ریکویسٹ ہوتی ہے شروع میں بھی اور آخر میں بھی ایک کلو ٹینڈے لیا ہے میں نے ایک کلو ٹینڈے لیا ہے میں نے ٹینڈے علو بنا رہی ہوں بہت آسان طریقے سے بہت مزیدار سبزی بنتی ہے سب ہی شوق سے کھا لیں گے ایک کلو ٹینڈے لے کر دھو کر چھیل کر میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے کوکر میں چڑھا دیا ہے آپ دیچکی میں بھی چڑھا سکتے ہیں مجھے تھوڑی سے جلدی ہے اس لئے میں کوکر میں چڑھا رہی ہوں اور میں اس ہی میش کر کے بناوں گی اگر آپ نے میش نہیں کرنے کھڑے کھڑے رکھنے ہیں اچھا دو در ٹیماٹر میں نے ایک ادد پیاس میں نے لیسن کے دس بارہ جبیں ہیں تین ادد ہری میرچے کٹی ہیں تھوڑی سے درک کا ٹکڑا میں نے کٹ لیا ہے تمام چیزیں اس میں شامل کر دی پھر ہال جو مسالے میں ڈالوں گی اس میں ہزبزائی کا نمک میں نے ایک چائے کا چمچ لیا ہے دیڑا میچ ٹچ ہے اس کا بہت اچھی لگتی ہے تھوڑی سے لی ہے آدھی چائے کی چمچ سے کم ہے کلونجی دو چھٹکی ہے آدھی چائے کی چمچ ہے ہلدی پاورڈر اور آدھی چائے کی چمچ ہے لال میچ پاورڈر لال میچ پاورڈر اور نمک ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھیں جتنا آپ کھانا پسند کرتے ہیں اچھا اب میں اس میں ڈالوں گی ایک گلاس کے قریب پانی اور کوکر کو بند کر دوں گی میں تقریباً چھے سے سات منٹ کے لئے اور چھے سے سات منٹ میں میں باقی کی تیاری کروں گی آپ سے ملتی ہوں اچھا جی تقریباً چھے سات منٹ کے بعد میں نے کھولا ہے ککر اور گل چکے ہیں ہمارے ٹھنڈے جو ہیں اچھے سے دیکھیں ابھی بس میش ہو رہے ہیں میں اسے سے کر رہی ہوں ساتھ میں اور تھوڑا سا اس میں پانی ہے اسی پانی میں میرے پاس دو ادد آلو میں نے چھیل کے دھوکر اور اس کو کٹ لیا ہے چھوٹے ٹکڑوں میں میں اس میں ڈال دیتی ہوں کہ اسی پانی میں گل جائیں گے ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں تو ابھی فیلہار اس کو میں ڈھک دیتی ہوں آلو ڈالنے کے بعد وہاں بہت ساتھ ہے تو میں اس کو ڈھک دیتی ہوں تقریباً 6-7 منٹ میں آلو گل جائیں گے اس کو پکتے ہوئے تقریباً 3 منٹ ہو گئے ہیں تو دو چمچ میں نے دہی بھی شامل کر دی ہے اس کو بہت اچھا سا ٹیسٹ بن جائے گا کے بعد میں نے کھولا ہے اس کو ڈھکن کو تو الحمدللہ آلو گل چکے ہیں بس پانی بھی کھوشک ہے تقریباً میں 100 گرام اس میں گھی ڈال رہی ہوں آپ آئی گھی ڈالیں اور اپنی مرضی کے مطابق ڈالیں جتنا آپ ڈالنا چاہتے ہیں اس میں تھوڑا سا زیادہ ہی آئی گھی ڈالے گا اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کی بھنائی کریں گے بھنائی کریں زیرا پاودر اور دھنیا پاودر آدھا آدھا چاہی کا چمچ ہے یہ میں شامل کر دیتی ہوں اس میں اور اس کی بھنائی جاری رکھیں گے جب تک کہ سارا پانی کھوشک نہ ہو جائے اور یہ اپنا گھی نہ چھوڑ دے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت آسان سیمپل سی رسپی ہے لیکن بہت مزیدار ہے گرم چپاتموں کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے تو ابھی بھنائی جاری ہے اس کی بھنائی پانی کھوشک ہو گیا ہے اب ہم یہاں پر گرم سالہ چھڑکیں گے پیسا ہوا گرم سالہ چھڑک دیا ہے ایک حریمچ ڈال دی ہے میں نے کھوشبو کے لیے اور یہاں پر میں ڈھنیا ڈال رہی ہوں اور ڈھککن بند کر کے ایک منٹ کا دم لگاتے ہیں پھر میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتا ہوں الحمدللہ جی الو ٹینڈے کی سبزی بہت مزیدار تیار ہوئی ہے بہت اچھی موک ہے بہت اچھی خوشبو ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے اسی طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ سب پسند کریں گے تو آج کی ریسپی اگر پسند آئی تو پلیز لائک امن شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبائیں اور پلیز ویڈیو کو ایند تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم پورا ہو جائے کیونکہ میں بہت محنت سے ویڈیوز بناتی ہوں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ